سب سے مہنگی گن کون سی بناتے ہیں آپ لوگ سب سے مہنگی جگتی ہے دن کی چار ہزار گولی بناتے ہیں میں کھڑی ہوں پیکڑان میں میرے کوہار ٹینل کا جو اس کا ایکزٹ پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹینل کے حوالے سے خیر تاریخ بہت کچھ کہتی ہے پاکستان میں جب دہشتگردی بہت اروج پڑتی دہشتگردی کی روزانہ مسلسل درجروں کاروائیاں دہشتگردوں کی جانب سے ہوتی تھی اور مختلف قسم کے دہشتگردوں کے فریکشنز جو تھے وہ ادھر بہت ایکٹیف تھے تب بھی ہم نے اس علاقے کا بہت سفر کیا ہے اور یہ ٹینل اس لیے بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے یہاں پر ایک تو کاروباری اور تجارتی نویت کے جو یہاں پہ ٹرافک تھا وہ بہت زیادہ تھا لائٹ ٹرافک بھی تھا مگر اس کو طالبان نے ایک وقت میں بلکل چوک ڈاؤن کر دیا تھا اور ان دی نیم آف سیکٹیرین وائلنس بھی یہاں بہت سے وارد آتے ہوئے ہیں مگر اس ٹینل کو سیکیورٹی فورسز نے پھر کلیر کیا اس کے اندر بارودی مواد سے بھری گاڑیاں کھڑی چھوڑ گئے تھے طالبان ان کو نکالا پولیس خاصدار لیویز جس نیم ایٹ کون سا سیکیورٹی پرسنل ہے جس نے شہادت تجام نہیں نوش کیا سیکیورٹی کے لوگ خیبر پختنخواہ کے پولیس کو خاصداروں کو لیویز کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے ان لوگوں نے اس جگہ پر امن و امان لانے کے لیے بہت قربانیاں دیا ہیں اور یہ خاص طور پر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ بہت بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طالبان کے لوگ اکثر یہاں پر جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی کرتے تھے تو یہاں پر اکثر ان کو ان کے سر بھی کلم کیے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کو یہاں سے اغوا کر کے ان کو مارا بھی گیا ہے گولیاں بھی ماری گئی ہیں بہت چیزیں تھی اب یہاں سے آگے کوہارٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے ٹنل سے انٹر ہوتے ہی درے کا جو علاقہ ہے جو کہ سب ڈویجن کوہارٹ بھی کہلاتا ہے اور فاٹا کے مرجر کے بعد سے وہ کیپی کے ڈسٹرک کہلاتا ہے وہاں وہ علاقہ ختم ہو گیا ہے یہاں سے آگے کوہارٹ کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہاں سے آگے کوہارٹ کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پر بنو اور کارک اور سو آن ہم کوہارٹ ہیں اور کوہارٹ ٹنل آپ کو نہ دکھائیں ایسا ہو نہیں سکتا یہ اس وقت ایک پوری گلی ہے جو میں نے آپ کو ویجوالز میں بھی دکھائی ہے اور ابھی ہم جائیں گے فائرنگ رینج کی طرف جو یہاں اسلحہ بنتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھیں گے اور یہ ساری گلی میں تمام تر کاریگر ہوتے ہیں جو کہ اس اسلحہ کو بناتے ہیں جو آپ نے کچھ انٹرویوز بھی دیکھیں ابھی we are going towards the فائرنگ رینج یہ جگہ جو ہے یہ فائرنگ رینج ہے جہاں پہ لوگ مختلف اسلحہ جو ہے وہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں پہلے تو آپ لوگ ایریل کیا کرتے تھے تو اب یہ اس کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایریل سائٹ پہ کیا جائے نہیں نہیں بس ہی نہیں پہلے وہ اس کو ٹرائے کریں 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 ایک آپ یہ کون سی گھنٹی یہ تیس بور میں اب یہ مختلف جگہوں پر ایریل فائرنگ ہے اور یہ ویپن ٹیسٹ ہو رہا ہے اب آپ اس کو مجھے فل کر کے دیں پہلے ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پہلے کی ڈاکیمنٹریز آپ نے دیکھی ہوں گی اس میں ایریل فائرنگز ہوا کرتی تھی اور چھتوں پر جا کر اس پہ ایک مختلف چیز یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک کورنر یہ بنا دیا ریت وغیرہ ڈال کے تاکہ نقصان نہ پہنچے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو لوگوں کو ہوای فائرنگز کوئی ایشو نہ ہو اب ایک بھائی یہ بھی ہے اسی لئے یہ ٹیسٹ فائر ہے اسی لئے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اکثر کہ پشتونوں کو گنز سے ڈر کیوں نہیں لگتا تو ہم پشتونز رہے ہیں وہ شروع سے اسلاح کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ڈر نہیں لگتا آپ کیسے ہیں سر ٹھیک ہے پختوں کی بخبر ہے کوردو کے سنگے تاسو خیئے دا پس کم ویپنکار کوری تاسو دے ٹائم دا سا جوڑا وئی دا سا جوڑا کرا شنکوک دا کرا شنکوک یہ ہے دو سو تریس بور کون سا بور دو سو تریس دو سو تیس بور ٹھیک اور یہ کیا ہے لوگوں کو بتا ہے دو سو تریس دو سو تریس مہنگی گن کون سی بناتے ہیں آپ لوگ سب سے مہنگی جوڑتی ہے سب سے مہنگی گن ہے جو ایم فور ہے ایم فور کی سنور میں ہے جو ایک لاکھ بیس کا بتا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں اچھا اچھا تو مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوپی میں کسٹومرز سیڈسفائیڈ جاتے ہیں پورے پاکستان میں کسٹومرز سیڈسفائیڈ اچھا یہیں سے لے کے جاتے ہیں تو ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں آئی نہیں شکایت بس نہیں چیز در سے صحیح بن جائے یہ ایک چاچہ ہے جو میکزین بنا رہے ہیں اس وقت اس کے بارے بتائیں کیا کر رہے ہیں ابھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ابھی اچھا بزارہ کر کے دکھائیں کیسے کرتے ہیں خیل ہے خیل ہے خیل ہے خیل ہے یہ تو ابھی آپ نے کیا جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا بتائیں کہ آپ اس میکزین کے اوپر کیا کرتے ہیں جب آپ کے پاس یہ آتی ہیں ویڈنگ کرتے ہیں اچھا اور اس کو اچھا تو اس میں میکزین کا آخری سٹیپ یہ ہوتا ہے ویڈنگ اس کے بعد پولش وولش ہوتی ہے بختوں کے خبر ہے کہوئی کاکا بختوں کے پولیش ہیں کم استاسخوا خواہ استاسخوا تو اس دے وقت کے دکار سے پوزیشن دے کار زیاد راضی کرنا کم شاہد خواہدہ دور بختوں کے دیکار خواہدہ 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 اچھا فیفٹی ٹویرز وہ اس بزنیس کے ساتھ پیشتے ہیں اوستاذ سکور نوہم سب زامنوں کے سوگ دی کاردے کاروبار کے اگوی ٹول کاری گراملے یہ سارا ہے جو ہم دکھانے کی کوشش کریں یہ ایسا کاروبار ہے کہ اس کے ساتھ ان کی نسلیں جوڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دو دکانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ پورا بزنیس ہے کسے ہیں ٹھیک ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اگر سر آنچہ بولیں گے ایک اے پوری سون کی بولٹ بولٹ بنا رہے ہیں یہ ایک اے پوری سون کی بولٹ ہے یہ کتنی بنا رہے ہیں ہیں کسی بھی اٹھیک ہیں کتنے میں بنا رہے ہیں اس کا میکزین یا دن کے چار ہزار گولی بناتے ہیں تو کیا کوئی خفیہ فرشتے رکھے ہیں میں اتنی زیادہ بنانے کے لیے کہ خود ہی بناتے ہیں ہمارا گولی پسند کرتے ہیں اس کو آریجنل کی طرح گرنٹی پہ دیتے ہیں کیا خاصیت ہے اس میں اس میں خاصیت ہے کہ انگلیس سامان استعمال کرتے ہیں اور گرنٹی پہ دیتے ہیں انگلیس کے ساتھ چلاو تو انشاءاللہ اس وقت سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ایک ہی طرح کی ساتھ آپ کے پاس پڑھئی ہیں ایک ایک ہی ہے نا یہ ساری ٹھیک ہے اور یہ خال کیوں رکھے ہیں اس کو بروار ہے اس کو بروار ہے یہ اس کے سکت ہے یہ اس کا ڈریل مشین ہے یہ مشین ہے جس میں ہی بناتے ہیں اور 4,000 بولٹس پر ڈی اس کو اس طرح بناتے ہیں یہ خال ہے ٹھیک ہے اس میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ اس کا سکت ہے یہ اس پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ ہنڈل نہ اور یہ لے گھوڑی پن گیا یہ اس طرح کی طرح بلٹس پر ڈی اور وہ پرپیر 4,000 بولٹس پر ڈی یہ ایک ہی نمبر یہ اس کے کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ خال ہے آپ نے اس سارے وی لاغ میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فیملی وائز یہاں پر لوگ جو ہیں اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ اس کی پیکنگ ہے 50 بولٹس کے پر پیک ہوتی ہے یہ ایک 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 47 کی 20 بولٹس ہے اور اس میں کتنی ہے یہ 50 ہے یہ تیز بورگ یہ 50 بولٹس کے پیک تیز بورگ یہ اس کی پیشیلیتی ہے اس شوپ میں جو سپیشیلیتی ہے آپ نے پیشلی جگہ پہ دیکھو وہاں گنز تھی پسٹل سارا کچھ اس شوپ میں بولٹس بنتی ہیں اور اس پیشیلیتی ہیں اور اس میں بولٹس بنتی ہیں اور اس میں بلٹس کے پیشیلیتی ہیں یہ روشن ڈیزائن اور اس میں چینیز ڈیزائن یہ تینوں بھائی ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ اس میں کتنے عرصے سے ہیں پہلے فادر کے پاس تھے ہاں آپ تینوں ہوتے ہیں کتنا پڑے ہیں کہاں تک پڑے ہیں آپ نے کتنی پڑھائی کیا ہے یہاں تک پڑھائی کیا ہے ان کے ساتھ میں سٹڈیز بھی ہیں یہ پچے پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنا فاملی بزنس اس کو بھی انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا پاکستان کے یوت کے حوالے سے بہت پروپیگینڈا کیا جاتا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے ہی ہے نہ ان کو کسی نے سکھا کے یہاں بٹھائی ہے نہ پڑھا کے بٹھائی ہے یہ وہ بول رہے ہیں جو یہ حقیقت میں اپنی زندگی میں ہیں اور یہ اس بزنس میں ہے جو کہ ویپنز کا بزنس ہے اور یہ وہ بزنس ہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت وقت میں پاکستان کی شراخت بھی رہا ہے لیکن پروپیگینڈا برنگز اس بزنس ڈاؤن لیکن حکومت سے ہماری امید بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ دیشوڈ گارڈ ان دیشوڈ امبریلا دیس بزنس تاکہ یہ بچے آگے جا کے اپنی فیاملیز کو اسی طریقے سے پروسپرس دیکھ سکیں اور اپنی نسلوں کو ایک اچھا بزنس ٹرانسفر کر سکیں موسیقی